یہ ہے ساؤتھ ایشیا نیوز نیٹورک کوئی آپ دیکھ رہے ہیں اینن نیوز شروع خدا کے نام سے جو نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے السلام علیکم اللہ کی رحمت ہو آپ پر آپ کی ٹیلیوجن سکرین پہ میں ہوں آپ کا دوست مدسر یاکو ساتھ سے آٹھ مدسر یاکوپ کے ساتھ اینن نیوز وادی کشمیر کا پہلا اور واحد اپنا ٹی وی نیوز چینل چلن نمبر ون ایٹی ٹو زلستری نگر اور بڑھگاہ میں دیگر اصلہ میں چلن نمبر مختلف ہو سکتا ہے آپ سب کا بہت بہت استقبال آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں یہ کسی تعرف کے محتاج نہیں نیشنل کونفرنس کے نائب صدر نوجوان صبح کشمیر کے لئے احسان پردیسی بہت بہت استقبال شکریہ آپ کو ہم یہ پروگرام آپ تک براہ راست پہنچا رہے ہیں احسان صاحب کی سری نگر رہائشگاہ دارال احسان سے آج کے پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کریں گے مباعثہ کریں گے بہت ساری باتوں پر کچھ انزامات بھی ان کے سامنے ہوں گے اور دیکھیں گے کتنی امانداری کے ساتھ یہ اپنے جوابات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ آپ دیگر ریاستوں اور مالک میں ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں احسان صاحب نے بہت پہلے سیاست کو جوائن کر لیا ہے بطور ایک پلٹکل ورکر کے انہوں نے اپنے کیرر کی شروعات کر دی بعد میں انہیں کچھ اہم عہدو پر فائز کیا گیا اپنی پارٹی میں اور ساتھی میں یہ سماس کے تئی بہت سارے ایسے کام کرتے رہے ہیں جن کی سرحانہ کی گئی ہے کی جا رہی ہے اور کی جانی چاہیے تعریفیں بعد میں شروعات کرتے ہیں الزامات کے ساتھ احسان صاحب سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس نے کچھ گلتیاں ماضی میں کی اور پھر لوگوں سے معافی مانگی اگر اب کی بار اللہ نے آپ کو پھر سے حکومت بنانے کا موقع دے دیا تو بتائیے ان گلتیوں کی معافی آپ بھی مانگنا چاہیں گے یا بعد میں دیکھیں مدوسر جی کہیں نہ کہیں آپ کے الزام میں ہی تعریفیں چھپی ہیں اگر دور اقتدار نیشنل کانفرنس کہیں پہ نیشنل کانفرنس سے گلتی ہوئی ہے تو اس گلتی کی معافی مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے اگر نیشنل کانفرنس کے دور اقتدار میں جب نیشنل کانفرنس کی حکومت تھی اگر کہیں پہ ایسا کچھ ہوا ہے جس سے لوگوں کے جذبات یا لوگوں کے احساسات کو دکا لگا ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری لیڈرشپ کی زندہ دلی ہے کہ وہ کھل کے انہوں نے عوام سے معافی مانگی ہے وہ لیڈر ہی کیا جو صرف اچھے کاموں کے لیے اچھے کاموں کے لیے تعریفیں بٹو گرے اور جب کسی سٹیج پہ فیلیر آتا ہو تو وہ لوگوں سے معافی نہ مانگے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ کا ضمیر زندہ ہے کہ ان کو یہ بات کہیں کہ یہ چوبی ہوگی کہ اگر ہمارے ماضی میں اگر نیشنل کانفرنس جب وہ اقتدار میں تھے تب ان کی اگر کوئی گلتیاں ہوئی ہے تو انہوں نے اس کی معافی مانگ لی کرتے ہیں میرے کتل کے بعد وہ جفا سے توبہ ہائی کیوں زود پشیما کا پشیما ہونا چھوٹے بچوں اور نوجانوں کے کتلے عام کے بعد معافی مانگنا کہاں تک درست ہوتا ہے یہ بات صحیح درست کی نہیں ہے یہاں پہ چاہے بزرین مرے نوجان مرے مردہ ہمارا ہی بندہ ہے خون ہمارا ہی ہے لیکن اگر کہیں نہ کہیں میں نے کہا کہ حکومت سازی میں اگر کوئی گلتی ہو جاتی ہے اگر گلتی ہو جاتی ہے تو گلتی ہو گئی دیکھیں اگر حکومت کے دوران کوئی کیجویڈیز ہوتی ہے تو یہ حکومت تو چاہتی نہیں ہے کہ کوئی کیجویڈی ہو کوئی انفورسنیٹ واقعات ایسی وہ چین بن جاتی ہے کہ ایسے واقعات جو پیش آتے ہیں اگر اب بدقسمتی کی بات ہے اگر کہیں پہ کسی سٹیج پہ وہ لمحہ آیا ہے تو اس لمحے کی معافی تو مانگنی پڑ گی اور ماضی کو چھوڑ کے فیوچر میں انشالہ انشالہ اس امید پہ رہے کہ انشالہ انشالہ اللہ تعالیٰ کشمیر کو کم سے کم یہ ویسا اس دور سے دوبارہ گزرنا پڑے دارال احسان احسان صاحب کی سرینڈگوڑی ہجگاہ سے ہم آپ تک یہ برائے راست نشریات پہنچا رہے ہیں اپنے جو ہمارے ویورز ہیں زلہ انتناگ یعنی اسلام آمباد اور کلگام میں ان سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنے سیٹ اپ بکس کو اپ ڈیٹ کر دے یا ایک بار پھر چینل کو سرچ کر دے کیونکہ سسٹم میں اپ گریڈیشن کی وجہ سے انہیں اس چینل کو پھر سے سرچ کرنا پڑے گا جہاں پہ آپ کو دکت آ رہی ہے آپ کے پاس چینل ایویلیبل نہیں ہے اپنے نزدیک کی کیبل آپریٹر سے رابطہ کریں این این دیکھنے کے لیے این این نیوز آپ کو کوئی بھی فیس چارج نہیں کرتی ہیں ہاں دیگر ریاستور ممالک میں ٹیکس وغیرہ کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن وادی کشمیر کے لوگوں کے لیے بلکل مفت ہے آج ہی اپنے کیبل آپریٹر سے رابطہ قائم کریں وادی کشمیر کے لاکھوں لوگ اس وقت آپ کو ٹیلیجن سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ساتھی میں بہت سارے سوشل نیٹورکنگ سائٹس پہ ہمارے یہ ٹرسمیشن چل رہا ہے ہم بات کریں گے پینتیس ایک ہی نیشنل کانفرنس نے آٹونومی کو بحال کرنے کے لیے کئی الیکشن جیتے اس نارے پہ اب کی بارہ پینتیس ایک ہی بات کر رہے ہیں آٹونومی آپ سے بحال ہوئی نہیں حکومت کا کام ہے ہمارے لیوگران کا کام ہے نیشنل کانفرنس میں نینٹی سکھ سے لے کے دوہزار دو تک جو حکومت کی بازارت آٹونومی کی ریپورٹ ریپورٹ لیجسلیٹیو اسنبلی میں ٹیبل ہوگی پھر اس کو دلی بجا گیا تھا آپ نے دلی بیجی دلی نے ڈیسٹی بیٹ میں ڈال دی بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بار بار اگر دلی کی طرف سے کوئی پوزٹیو سٹپ پوزٹیو ڈالی پر نہیں آ رہی ہے بار بار دلی کی سرکار مرکزی سرکار چاہے وہ کسی کی بھی سرکار ہو وہ آٹونومی پہ زیادہ گھوڑ نہیں کر رہے ہیں لیکن نیشنل کانفرنس کا یہ موقف ہے سٹینڈ ہے پنسپل سٹینڈ ہے آٹونومی ہم کشمیری جمہور کشمیری کے لیے لے کے لیے لگے رکھیں انشاءاللہ اس میں اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے کیونکہ میں نے پہلی کہا ہے کہ آج ہمیں ٹیبل کی ایرپورٹو کل بھولیں گے جی ٹھیک ہے جی آپ کو آٹونومی مل گئی ملٹیپل فیکٹرز ہے اس میں ملٹیپل ڈیمنشن سے اس میں انشاءاللہ یہ جو ایک پوزٹس ہے ہماری ایک میں سمجھتا ہوں ہماری ایک جنگ ہے یہ جنگ ہماری مرکز سے جاری رہے گی تب تک جب تک آٹونومی کشمیر میں واپس بہال نہیں ہوتی یہ پیندسل کو بچانے کے لیے آپ کے پاس سٹریٹیجی کیا ہے نیشنل کانفرنس کے پاس سٹریٹیجی کیا ہے پیندسل کو بچانے کے خاتے دیکھیں ہم نے تو اولی ایک لیگل کورس لیا ہوا ہے نیشنل کانفرنس نے سپریم کورٹ میں اپنا ایک لائر لائر رکھا ہوا ہے جو دی ٹو دی بیسنس پہ اس کی جو مونٹرین جو ہے کر رہے ہیں اور جب جب بھی نیشنل کورٹ جب بھی پیندسل ایک ہی ہیرنگ ڈیلی سپریم کورٹ بھی ہوتی ہے ہمارے تمام نیشنل کورٹ چاہے ہمارے پرونشنل پرزیدن صاحب ہو جنرل سپری صاحب ہو خود ہمارے کائی ڈاکٹر فرقوبلا صاحب وہ ان دنوں ڈیلی میں کیام کرتے ہیں جو بھی لیگل ٹیم ہم نے اس کے لیے رکھی ہے ان کے ساتھ انٹریکشن وقتن با فرقن ہوتی ہے رہتی ہے اس ماملے کی جانتیاری لینے کے لیے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہمیں کال کر رہے ہیں اور کومنٹس بیج رہے ہیں اور ساتھی میں ایمیلز کے ذریعہ آپ کے لیے پیار بھی آ رہا ہے کچھ مخالفت بھی کر رہے ہیں وہ پروگرام میں آگے آپ کے پاس سامنے رکھیں گے لیکن پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے الزامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جو نیشنل کانفرنس ایک میجورٹی پارٹی ہوا کرتی تھی الیکشنز میں آج وہ نمبر ٹو ویلہ نمبر فورٹین سیٹس پہ آ چکی ہے ساتھی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو آپ کے سربراہ ہے عمر صاحب جو ہے یا جو فاروق صاحبے جو شیخ اپلہ صاحب رہے ہیں گاندربل پہلے ان کا گھر ہوا کرتا تھا پھر انہوں نے ہجرت کی سنوار اور سنوار میں دوہزار چودہ ایسیمبل الیکشن میں آپ عمر صاحب کے لیے انچارج کمپینر تھے آپ کمپینر چلا رہے تھے پھر بھی وہ ہار گئے نہیں میں ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ میں عمر صاحب نے جب دوہزار چودہ میں سنوار کانسی سے الیکشن فائٹ کیا میں ان کا انچارج نہیں تھا let me put this thing on record بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فرمی ہے کہ میں اس سرم کا انچارج تھا اس سرم انچارج میں نہیں تھا I was very much part of the team I led the campaign for friends there were multiple people okay multiple people میں انچارج نہیں تھا جہاں تک نیشنال کانفرنس کا سنوار کانسی سے ہاگنے کی وجہ جو ہے اس میں عمر صاحب کا کوئی ویل نہیں ہے basically اس ٹائم پہ عمر صاحب نے ایک لیٹ لیٹ آئی ایڈیجن لیا تھا کہ میں سنوار کانسی سے الیکشن آئیڈ کر رہا ہوں جی اور بیسک ایک بات وہ بھی رہی اور اس سے زیادہ کچھ اوڈنیشن میں ہی کچھ دکھتے تھی جن کے وجہ سے عمر صاحب کو جو ہے آئی خار کا سامنا کرنا پڑا ٹھیک ہے آپ کی بار اگر دیکھا جائے تو نیشنل کانفرنس بڑا دعویٰ کر رہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اسیمبلی الیکشن ہونے چاہیے الیکٹڈ گورنمنٹ ہونے چاہیے جب منصپل اور اربن لوکل بارڈیز کے الیکشن تھے پانچیت کے الیکشن تھے تب تو آپ نے پینٹیس اے کو لے کر کہاں تاکہ نہیں لڑنا ہے دیکھیں پینٹیس ہم نے پانچیت الیکشن اور منصپلی پولز کو کا بائیکارٹ اس لیے کیا کیونکہ مرکز نے جانبوش کے کشمبری کے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے پینٹیس اے اور پینٹیس سو ستر جس کی ہیرنگ کوٹ میں چل رہی تھی اس کو لنک کیا ہے ہالانکہ الیکشن اور یہ ایک ڈیفرنٹ ایسپیٹ تھے وہ بتائیے کیسے لنک کیا بار بار جب انہوں نے یہ کہاں کہ ہم پہلے ہم پینٹیس اے کی ہیرنگ ہے الیکشن کو ڈیفر کیا باقی ملٹبل چیزیں کی بیسک ان کا مدعہ یہ تھا کہ یہاں پہ اسیمبلی انتخاب جو ہے وہ نفرال نہ ہو تو ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کی پارٹی جو ہے بار بار کہہ رہی ہے کہ لوگ کو الیکٹڈ گورمیٹ چاہیے لوگ کو الیکٹڈ گورمیٹ چاہیے مخالف ان کا تو یہ الزام ہے کہ آپ کو جلدی ہے کہ کرسی ملنی چاہیے نہیں دیکھیں جی گورنڈر ایڈنسٹریشن چاہے کتنی بھی ایفیکٹیو ہو لیکن جو ڈے ٹو ڈے مسائل لوگوں کے ہوتے ہیں ان کا ازالہ وہ کرنی سکتی ہے آج آپ یہ حال دیکھیں کہ گورنڈر ایڈنسٹریشن ہے ایڈویزر ہمارے پاس چار ہیں میرے خاصے کل میرے خاصے پانچہ آنے والا ہے ایک لوکل کشمری ایڈویزر یہاں کا ہے باقی سارے جو ایڈویزر سے باہر کے ان کو لوگوں کیسا ابابتہ ہے نہیں وہ لوگوں کی کیا سنوں گے لوگوں سے کیا کہیں گے تو آپ کا یہ کہنا ہے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے لیکن کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ نیشنل کانفرنس اس وقت ایسا دعویٰ کر رہی ہے ایسا مان کے چل رہی ہے اور ایسا پرسمشن بنا رہی ہے یا خود بھی سوچ رہی ہے کہ الیکشنز ہوں گے تو ہم یہ کرسی پہ آئیں گے دیکھیں اب ہم ایک سیاسی جماعت ہے اور ہمارا حق بنتا ہے کی کرسی پہ آنا اگر صرف یہاں پہ الیکشنز کرانے کا یہ ایک مقصد ہی کہ ہم کرسی پہ آئے ہم تو چاہیں گے کہ ہر نیشنل کانفرنس کی سرکار جمہور کشمیر میں ہو لیکن چاہے کل کو ہماری سرکار آتی ہے کسی اور کی سرکار آتی ہے لیکن ایک ڈیموکرائٹک سیسٹم ہے ہم ڈیموکرائٹک سیٹم میں رہ رہے ہیں کوئی تکری بنتا کہ صرف واحد جمہور کشمیر کو اس ڈیموکرائٹک پروسس اس ڈیموکرائٹک سیٹم سے دور رکھا جائے اور ایک کرسی پہ آنے کے لیے شیخ محمد عبداللہ صاحب نے پرائیم نیسٹر شپ چھوڑ کے چیف نیسٹر بن گئے نہیں یہ غلط فمی ہے آپ کی پلیس کریکٹ می سر جب شیخ صاحب جیل سے واپس آئے تب یہ پرائیم نیسٹر کی کرسی جو پہلی اروڈ ہو چکے تھی جو لوگ ان کے بعد چیف نیسٹر بنے انہوں نے یہ جو پرائیم نیسٹر شپ جو تھی یہ اروڈ کی تھی اس میں شیخ صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر انہوں نے ایک وہ نعرہ دیتے تھے پلیب سائیڈ کا اور ایک لیڈر کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بات ایک آئیڈالوجی کو فالو کرتا ہے اور اپنی فالوورز کو بھی کہتا ہے کہ ہمارا یہی راستہ ہے بعد میں انہوں نے پھر آئیڈالوجی چینج کر دی نہیں آئیڈالوجی چینج نہیں کیجئے دیکھیں اب شیخ صاحب کو اٹھارام بیس سال جیل میں رکھا گیا جب وہ جیل سے واپس آئے تھے تو کافی ساری چیزیں جو تھی وہ بدل چکے تھی اور جو کافی چیزیں بدل چکے تھی وہ ان کو واپس لانا تقریباً ناممکن تھا تب شیخ صاحب کے پاس ان کوئی چارہ نہیں تھا ٹھیک ہے اس پر بات ہوتی رہے گی لیکن کچھ کومنٹس آئے ہیں فقیر گجری سے لیاقت خان لکھتے ہیں ہم لوگوں نے نیشنل کانفرنس کے ساری فارق عبداللہ کو پارلمنٹ سیٹ کے لیے ووڈ دیا ہے ہم ایسان صاحب کو اس بار اسمبلی میں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں امید ہیں کہ ایسان صاحب سونوار اسمبلی حلقہ کے لیے بحث ستے ایک نوجوان لیڈر کے لوگوں کی خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں آپ کومنٹ کرنا چاہیں گے میں ان کا شکریہ ادھا کرتا ہوں یہ تو پارٹی میں ضرور کرتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پارٹی کا منڈیٹ ہوا تو ضرور انتخاب میں شامل ہو جائیں گے لڑیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جید بھی جائیں گے یہ خریو سے سجاد احمد بٹھ لکھتے ہیں کہ اس بار ہمیں امید ہیں کہ اپنے والد کی طرح لوگوں کی خدمت اور ترقیاتی کام احسان صاحب کریں گے ہمارا روٹ احسان صاحب کے نام ہے یہ خریو سے سجاد احمد بٹھ سجاد صاحب کا بہت بہت شکریہ خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کے والد صاحب نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہوگا تو لوگ اس بات کو سراتے ہیں تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے والد صاحب کے طرح ہی میں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ خدمتیں کھلکی کروں گا ٹھیک ہے اپنے ناظرین کو یہ بات بتا دیکھی جو احسان پردیسی ہے یہ جی کےو پردیسی صاحب کے فرزند ہے جی کےو پردیسی صاحب سری نگر کے ڈپٹی کمیشنر رہ چکے ہیں کشمیر کے بعد میں انہوں نے پی ڈی پی کو جوئن کیا تھا پھر پی ڈی پی سے الہدگی اختیار کر کے وہ نیشنل کانفرنس کو جوئن کر چکے ہیں احسان پردیسی خود نیشنل کانفرنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ نوجوان ونگ کے نائب صدر ہے کشمیر صحبے کے لیے ایک الزام ہے کہ جو نیشنل کانفرنس ہے یہ یہاں پہ ڈائناسٹی کو بڑھاوا دیتی ہے آپ دیکھیں شیخ صاحب کے بعد فاروق صاحب فاروق صاحب کے بعد عمر صاحب آپ کے والد سیاست میں تھے ان کے بعد آپ ایسی عمران نبی صاحب جو آپ کی کلیگ ہیں ان سے پہلے ان کے والد صاحب تھے ابھی ساغر صاحب ہے ان کے بیٹی کو یہ میر بھی بنایا گیا تھا سری نگر کا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کھجری پکڑے ہی ہے صرف نیشنل کانفرنس میں کہ اپنوں کو آگی کرو نئی نوجوان جڑنا چاہے تو کہاں جائے ان کو یہ لیے عہدے نہیں ہیں ان کے لیے منڈیٹ نہیں ہیں میرے والد صاحب اس سیاست میں نہیں تھے میرے خاندان میں کوئی سیاست نہیں تھا میرے والد صاحب پہلے ایک سرکاری ملاجین کے سرکاری افسر تھے اس کے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست جب جوئن کی میں دے ون سے جب میرے والد صاحب نے سیاست سیاست کی تو میں دے ون سے ان کے ساتھ میں نے شانہ بشانہ کام کیا ہے اور کیا بتاؤں میں آپ کو بہت بیسک گراؤنڈ لیل سے میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے تو ہماری کوئی پرتیت سیاستی طورت ہی نہیں جو بھی سیاستی پرتیت ہم نے بنائی ہے وہ آپ نے خود بنائی ہے میرے والد صاحب نے اور میں نے ملگے بنائی ہے ہمارا کوئی ڈائنسٹی میں کوئی سیاست میں ہانی ہے اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں باقی لوگوں کی یہ سیاست میں آنا کوئی جرم نہیں ہے آپ روک نہیں سکتے ہیں کسی کو آنے کے لیے اگر زیادہ سے زیادہ آپ کسی کو ایک پلاتفارم پلاتفارم دے سکتے ہیں آپ خراری کو نادان میں کھیلنے کے لیے لے جا سکتے ہیں لیکن الٹمیٹلی یہ ان پر نربت کرتا ہے کہ وہ کھیلنے کے لائک ہے کھیلنے کے قابل ہے یا نہیں اگر کھیلنے کے لائک ہوں گے کھیلنے کے قابل ہوں گے تب ہی وہ کسی سٹیج میں پہنچ جاتے ہیں اور جہاں تک آپ نے اور ایک بات کی سے نئے لوگوں کو چانس نہیں دیتے ہیں یہاں میں آپ کو درست کرنا چاہوں گا کہ نیشنل کونفرنس ایک واحد جماعت ہے جہاں پہ میکسیمم لوگ جو ہیں میکسیمم پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سارے نئے ہیں جن کا کوئی بھی ارستدار یا ان کے والد صاحب یا ان کے انکل کوئی کسی کا بھی سیاست سے کوئی لینہ دینا ہے نہیں چونکہ اس وقت بارش بھی ہو رہی ہے ہمارا یہ برہی راست نشریات ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اگر بارش زیادہ ہوئی تو ہم سیٹ کو چینج کر سکتے ہیں تاکہ کچھ جگہ چلے جائے جہاں پہ بارش نہ ہو جیسی مجھے ڈیریکٹر سب اشارہ کرتے ہیں ہمیں ایک چھوڑا سا بریک بھی لے سکتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں تاکہ ہم اپنا سیٹ چینج کر کے اس پروگرم کو آگے بڑھائیں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ساتھ سے آتنا دوسری آقوب کے ساتھ بارش ہو رہی ہے اس لئے ہمیں سیٹ چینج کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ایک چھوڑا سا بریک یہ ہے ساؤت ایشیا نیوز نیٹورک خور آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز ساتھ سے آتنا دوسری آقوب کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت خوش آمدی ہمارے ساتھ ہمارے آج کی مہمان ہے ایسان پردیسی نیشنل کانفرینس کے نائب صدر کشمی پرانس کے لئے یوتھ ونگ سے تعلق رکھتے ہیں ایک بار پھر آپ کا بہت بہت استقبال دیشکوی آپ بارش کی وجہ سے ہمیں لمبا بریک لینا پڑا اس سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم یہ پروگرام ایسان پردیسی کی سرنگر رہائیشگاہ دارال احسان سے آپ تک برائے راست پہنچا رہے ہیں بارش کی وجہ سے ہمیں یہ پروگرام روکنا پڑا ہم پہلے ان کی گھر کے سہن میں چھوٹی سی پاک ہے وہ وہاں سے ہی پروگرام کر رہے تھے بارش کی وجہ سے ہمیں پروگرام روک کر ہم نے اپنا سیٹ جو ہے ان کی رہائی گاہ کے اندل جو ہے تبدیل کر دیا ہے شفٹ کر دیا ہے ایسان صاحب آپ نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا آپ کا بہت بہت شکریہ ہے نہیں تھانکی بہت مجھ ایسان صاحب بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نیسل کانفرنس صرف ان کو موخہ دیتی ہے جن کے والد جو ہیں پہلی سی سیاست میں ہوتے ہیں عملے رہ چکے ہوتے ہیں انہی کو جیسے کہ آپ کے والد اس سے پہلے سیاست میں رہ چکے ہیں اب آپ آ رہے ہیں تو یہ ڈیناسٹی کا رول نہیں ہے جیسے کہ عمر صاحب کے بارے میں کہاں جاتا ہے کہ وہ بھی ایک خاندان سے ہی آئے ہیں سیاست میں یہ ڈیناسٹی کا کیا ہے جی ultimately آپ کو لوگوں کے پاس ہی جانا ہے ultimately آپ کا لیٹر مسترس ہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں جیسے میں نے بارے سے بریک سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ کم سے کم مجھ پہ یہ ڈیناسٹی کا ٹیگ جو ہے لاغو نہیں ہوتا کیونکہ میرے والد صاحب جسے میں نے پیغمی کا سرکاری ملازم رہا ہے سرکاری ملازم رہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جب پولٹکس جوائن کی تو ڈے ون سے میں ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ میں نے کام کیا ہے ڈے ون سے میں نے ان کے ساتھ پولٹکل ایکٹریڈیز میں حصہ لیا ہے بہت بیسک گراؤنڈ لیول سے کافی کام کیا ہے تب جا کے اس سٹیج پہ ہم اس سٹیج میں آیا ہوں جہاں تک بات ہے جن کے والدین یا جن کے کوئی ریلیشن سیاست میں رہ چکیا ہے کافی عرصے سے ان کا بھی حق بنتا ہے آنے میں لے اور ایکسپ ultimate بات ہی ہوتی ہے کیا وہ میدان میں اترنے کے بعد میدان میں گراؤنڈ لیول پہ کچھ کارکردگی دکھا سکتے کہ نہیں دکھا سکتے ہیں دکھائیں گے کارکردگی ان کی اچھی ہوگی تو چلیں گے آگے نہیں ہوں گے تو پھر نہیں چل پائیں گے جیسے میں نے پریکار کے آپ میدان کو ایک فیلڈ تک لے جا سکتے ہیں پھر وہ بندہ جو ہے فیلڈ میں کھیل سکتا یا نہیں کھیل سکتا ہے اس کی صلاحیت پہ ڈیبن کرتا ہے ٹھیک ہے آپ صلاحیت کی بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں یہ الزام ہے کہ آپ میں بھی یہ صلاحیت ہے آپ کے والد محترم جو کہ پردیسی صاحب پہلے پی ڈی پی میں تھے پھر انہیں لگا کہ بہتر ہے انسی میں جانا تو وہ انسی میں ہیں آپ بھی انسی میں آگے تو ابھی آپ کا کیا پروگرم ہے انسی کے بعد آپ کونسی پارٹی جوائنٹ کرنے والے نہیں نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں نیشنل کانفرنس میں پچھلے باران تیرہ سال سے ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ مرتی دم تک نیشنل کانفرنس میں ہی رہوں گا اور جو والد محترم پی ڈی پی سے انسی میں آئیں اس بارے میں کیا کہیں گے کچھ وجوہات رہے ہوں گے ہر بات کے پیسے ایک بائی گراؤن ہوتا ہے پہلے کوئی وجوہات رہے رہی ہوگی اور میں خوش ہوں کہ میرے والد صاحب نے اس ٹیم پر وہ صحیح فاصلہ لیا ہے کہ پی ڈی پی چھوڑ کے وہ نیشنل کانفرنس میں آ جائے گے کیونکہ نیشنل کانفرنس میں ہی صرف ایک سیاسی تنظیب نہیں ایک تحریک ہے تو کچھ وجوہات بتائیں گے آپ ہماری ناظرین کو وادی کشمیر میں لاکھوں لوگ اس وقت آپ کو ٹیلیون سکرین پر دیکھ رہے ہیں ساتھی میں ہماری یہ ٹرنس میشن لائیو چل رہا ہے بہت سائی سوشیل نیت ورکن سائٹس کے لوگ کو کچھ ریزمز بتائیں گے آپ کی ایسا آپ کا کیوں ماننا ہے کہ پی ڈی پی کے پی ڈی پی سے بہتر انسی ہے جبکہ قتلو گارد انہوں نے بھی کیا اور نیشنل کانفرنس نے بھی دیکھیں نیشنل کانفرنس ایک ایسی جماعت ہے جس کی بنیاد شیری کشمیر شیخ موتولا سامنے رکھی ہے اور یہ جماعت ایسی ہے کہ جو صحیح مانوں میں جو لوگو یہاں کشمیر کی لوگو نے اپنی خون سے بنائی ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ جماعت میں کچھ کھامیاں رہی ہوں گی کچھ کمزوریاں رہی ہوں گی لیکن دس چیزوں کو ایک طرف رکھیں نیشنل کانفرنس ایک واحد جماعت ہے جو صحیح مانوں میں کشمیری عوام کی ترجیبانی کر سکتی ہے پی ڈی پی جیسی پارٹیاں آئیں گی بلائیں جائیں گی ان کا فٹ خورڈ جو ہے کشمیر میں زیادہ دے رہنے والا نہیں ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ دو نیشنل کانفرنس کے ٹائم میں بھی حالات خراب ہو گئے پی ڈی پی کے ٹائم میں بھی حالات خراب ہو گئے لیکن آپ فرخ یہاں پہ دیکھیں نیشنل کانفرنس کے ٹائم پہ حالات خراب ہو گئے لیکن بہت کم عرصے میں عمر صاحب نے ریاستت کو واپس ایک دولارمینترل ٹریک پہ لیا تھا وہی پی ڈی پی کے ٹائم پہ جو حالات خراب ہو گئے آج تک آج کے دن تک حالات سنبھا نہیں رہے ہیں نہیں یہ تو آپ یہ تو آپ کا ماننا ہے آپ کی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے یا آپ کی پارٹی کی رائے ہو سکتی ہے نہیں پارٹی کی رائے نہیں ہے میں جنرل باد آپ کو کہہ رہا ہوں میں جنرل بیسک آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پارٹی پارٹی میں فرخ کیا ہے آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی پی نے جو بی جی پی کے ساتھ اتحاد کر لیا اس کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے وہ غلط ہو گیا بلکب بلکب ہو گیا عمر صاحب تو خود تھے منیسٹر آف سٹیٹ تھے وہ ایکسٹرنل ایفیوز منیسٹر رہے ہیں وہ بیچ پی گوہمٹ میں جناب اور آپ کی مخالفین کا تو خاص کر سجاد غریلون صاحب کا تو یہ الزام ہے نیشنل کانفرنس پہ کہ اس وقت عمر صاحب کو ایزا پوسٹر باید دوسرے ممالک میں استعمال کیا گیا جی جی لیٹ می پڑا آن اس ریکارڈ لیکی تو یہ بات پہلے بھی کہے گی ہے اس کے جواب برخواستے ہمارے لیڈرشپ میں بھی دیا ہے نیشنل کانفرنس نے آج تک بی جے پی کو کبھی جوئن نہیں کیا جب عمر صاحب مرکز میں وزیر تھے تب نیشنل کانفرنس نے اینڈی اے کو جوئن کیا تھا جہاں اینڈی اے کی پاس سولہ پارٹیوں نے مل کے ایک اینڈی اے بنائی تھی وہی اینڈی اے کا ایک پارٹ نیشنل کانفرنس بھی تھا بڑا راست نیشنل کانفرنس نے آج تک کبھی پی ڈی پی نہ جوئن کی ہے نہ آگے آنے والے وقت میں کرے گی اور آپ کو یہ بھی بات یاد لا دوں کہ تب اس ڈی اے کی قائدت عطل بیاری وائز پائی صاحب کر رہے تھے جو اپنے آپ میں ایک سیٹسمن ہے آج کی ڈیٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کشنگی کے عوام میں آج بھی وائز پائی صاحب کے لیے کافی عزت ہے مرکجی صاحب کے لیے کام کریں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اچھا ہے کہ ریاستی سرکار مرکجی سرکار سرکار سے ایک ہارمونی میں کام کریں نوجل کے کام کریں جہاں اختلاف زیادہ آتے ہو اختلاف کی گنجائی سے زیادہ آتی ہو وہاں پہ ان جیسے نوزک معاملوں پہ جیسے تین سو ستر ہے پیٹیس اے ہے ان پہ خطرہ آتا ہے اگر آپ کی گورنمنٹ کے ریلیشن مرکزی سرکار سے اچھی ہو تو کافی حد تک یہ چیزیں رکی جا سکتی ہیں وہی کوشش تو پیڈی پی نے بھی کی تھی ان کا کہنا تھا کہ ساؤس پول نورت پول کو ملوانا ہے باتشیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا ہے انہوں نے بھی کونسی گل واقعی میں اگر کیا ہوتا لیکن آپ اس بات کو بھول رہے ہیں کہ پیڈی پی کشمیر کے عوام بلکہ سو اس کشمیر کے عوام کے پاس دوزہ چودہ میں ووٹ مانگنے گئی اس بات پہ کہ اگر کوئی پلٹیکل پارٹی ہے جو بی جی پی کشمیر میں دیا آئی دیسے لیکن کہتے ہیں کہ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ایک تجربہ کیا ٹھیک ہے تجربہ پر ناکام ثابت ہوا تو تجربہ کرنے میں برائی کی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ عمر صاحب ان کے ساتھ تعلقات رہے ایک مہارمنی رہے لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہے تھا کہ تب ملکی رہنمائی کون کر رہا تھا آج ملکی رہنمائی کون کر رہے ہیں نرندر موڈی نرندر موڈی چاہے جنابی بولے ہم جانتے ہیں کہ اٹل بیاری کی عواج پائی کے مقابلے کہیں سامنے ٹکنی پائیں گے موڈی جی پہ تو کہتے ہیں کہ انسانیت کشمیریت اسی دائرے میں بات کریں گے بس وہ جملے باز ہی کر رہے ہیں یہ قطبہ تو انہوں نے کچھ کہا نہیں تو آپ جو آنے والے انتخابات ہوگی اسمیلے انتخابات ایسا تاثر لگ رہا ہے جمہور میں تو بی جی پی ہی میجورٹی کے ساتھ آئے گی کشمیر سے بلے ہی کوئی اور پارٹی آ جائے اگر انسی آ جاتی ہے تو آپ بھی مجبور ہو جائیں گے ان کے ساتھ گردیو کرنے کے لئے ہم پر امید ہے کیونکہ اس وقت اس بار بھی مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک کشمیر کی آپ نے یہ من بنا لیا ہے کہ اگر کشمیر کی سالمیت کو کشمیر کی ایڈنٹی جو ہماری اپنی ہے اس کو بچانا ہے تو اس باری نیشنل کانفرنس کا وجود میں آنا حکومت میں آنا بڑا ضروری ہے جیسے آپ نے پیشے دکھا کہ تین کی تین پارلیمنٹی پارلیمنٹ سیٹ جو ہے نیشنل کانفرنس نے ابھی پارلیمنٹ انتخاب میں جت لی تو یہ ایک اشارہ ہے آنے والے جو اسمیلی الیکشن جو ہیں اور میں اس پلاتفارم سے آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مرکزی سرکار جو بار بار یہاں پر اسمیلی الیکشن ڈیفر کرا رہی ہے وہ یہی اسی لیے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر آج کی الیکشن ہوتے ہیں کہ انسی ایل کام آہ نہیں یہ تو میرے خیال سے نیشنل کانفرنس خود کہہ رہی ہے میں نے آپ کی کلی لیڈرن سے سنا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں تو ہم حکومت سازی بنانے کے لیے سب سے آگے ہوں گے لوگ ہمیں ووڑ دیں گے لیکن آپ دیکھ لیجئے دوسری طرف ہم نے آپ کو پارلیمنٹی الیکشن میں 232 ڈے دی کشمیر سے آپ کے ایمپیز ابھی بھی 370 کی بات نہیں کر رہے ہیں 35 کی بات نہیں کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں نہیں بلکل کر رہا تھا اگر آپ نے جسٹس ہسٹین صاحب کی سپیچ دہی ہو گی بعد ذاتہ اونڈوں نے کہا کشمیر میں پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر انہیں کہاں اگر ایک ہی بریج ہے بیٹوین اگر اس برچ کو چھلا جا سکتا تو اس کے نتائج ہوں گے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے یہ تو ایک مختصر سی بات ہوئی نہیں اب ڈیڈیل میں جو ہوتا ہے کہاں ایک نوٹ سے درمشیر لیکن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے کسی ممبر پارلیمٹ نے یہ بات احوان میں کی کہ نہیں میں نے کہاں بلکل کہ جسٹس حسنان صاحب میں یہ بات بلکل ملکات سے جو ان کی پہلے سپیش تھی پہلے سپیش میں ہی انہوں نے تین سو ستر اور پیمبری سے ایک ہاں ذکر کیا تھا بلکل میں جانے سے پہلے چونکہ بات کی وجہ سے ہمیں پروگرم روکنا پڑا ہم بات کر رہے تھے تین سو ستر کو ایروڈ کرنے والی نیشنل کانفرنس ہے یہ تو ایک سراسل غلط الزام اور منگڑ کہانی ہے آپ دیکھیں جتنی کونسٹوشنل امیڈمنٹس ترمی میں جین کے میں لائے گئی ہے ابھی تک وہ تب ہی ہو سکی ہے جب نیشنل کانفرنس حکومت میں نہیں تھی جب جب نیشنل کانفرنس کی حکومت یہاں پہ رہی ہے میں آرگار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تب تک کشمیر کے آئین کو چھڑا نہیں گیا یہ پھر شیخ صاحب نے پرائیم نیشنر شکو چھوڑ کر چیخ نیشنر شکو ایکسپٹ کر لیا نہیں شیخ صاحب نے نہیں کیا جب شیخ صاحب جیل سے بارہ آیا تھے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب شیخ صاحب ایک کافی عرصے کے بعد جیل کے بعد باہر آئے تو بہت ساری چیزیں جو تھی وہ بغل چکی تھی ان کو انڈن کرنا کافی مشکل تھا ٹھیک ہے ہم کچھ کومیٹس لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے کہ کینسر آحمد کہتے ہیں کی وائس آف نیشنل کانفرنس ایسان پردیسی ان فویچر آف سنوار دوسرے یہ گولام آحمد برٹھ ہے ہارون سرینگر سے لکھتے ہیں خان جاوید لکھتے ہیں کی انسی ان کانگرس اور ریسپانپل فال بلڑ باک انکا اشارہ ہے جب انسی اور کانگرس کی سرکارتی یہاں ریاست میں تو اس وقت کتلوگارت ہوا آپ ان کو کچھ کہنا چاہیں گے اس کا جاوید میں یہ دے چکا ہوں پہلی پروکرام میں ان کو مزید آپ کومیٹ نہیں کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے جاہد صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں حسان صاحب اور میں اسی پر بات کر رہے تھے آپ کو آپ کی جو بات ہوا ہم نے پہنچا دی ہے اچھے یہ ہمارے پاس آیا ہے یہ سمیر آحمد ہے سمیر لون سرینگر سے لکھتے ہیں جیسے کہ پیپلز کانفیرنسز بکمینگ سٹرونگ سرینگر پارٹس جہاں تک میں اس سوال کو سمجھ پا رہا ہوں جیسے کہ دیریکٹ ساپ نے فارورٹ کیا ہے جیسے کہ پیپلز کانفیرنسز سرینگر کے کچھ پارٹس میں سٹرونگ نظر آ رہی ہے کچھ سیگمنٹس میں چار سیگمنٹس میں زیادہ سٹرونگ نظر آ رہی ہے جبکی اس سرینگر میں نیشنل کانفیرنسز کیا کہنا چاہے گی یہ سوال پچھا سمیر صاحب نے مجھے ذاتا ہے یہ سمیر صاحب کی ازادی رائے ہوگی لیکن حال ہی میں جو پارٹس میں کے ایلیکشن جو ہوئے تھے پیپلز کانفیرنس خاص تو دیسٹرینگر میں ایک بھی سیڈ پر لیڈ نہیں لے پائی ہے تو مجھے خیال سے یہ جو انہوں نے بات کہی ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے سمیر صاحب نے ہماری گفتکو سنتے ہوئے ایک اور سوال بھیجا ہے آپ کے لئے انہوں نے لکھا ہے کہ جب گجرات رائٹس ہوئے تھے اس وقت عمر صاحب نے رضائن کیوں نہیں کیا چلی یہ تبکی بات ہے لیکن اس کے گجرات انسیڈنٹ کے کچھ عرصے کے بعد ہی عمر صاحب نے جو پارٹس میں جو سپیز دی تھی وہ پوری اولی کو یاد ہے ٹھیک ہے یہ ہم جو اس وقت تاثر دے رہے ہیں یا ہم جو بات کر رہے ہیں نیجل کانفرنس کے بارے میں موجود اور صورتحال کے بارے میں یادرہ ہر سال ہوتی ہے ہر سال یہاں کے لوگ انتظار کرتے ہیں ہمارے مہمان آئیں گے ہماری بائی بہن آئیں گے ہم ایک خدمت کریں گے اور ایک اچھا ماخور رہتا ہے اب تک جو کہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ہمیشہ ہم نے اچھے اخلاق اور مہمان آواز کے ساتھ ایک ویلکم کیا ہے حالی میں جو اپنی ڈیولر میں نے دیکھی یادرہ کے حوالے سے آپ ذاتی طور پر انہیں کیسے دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے جو یادرہ جو ہے اب زیادہ پولٹی سائز ہو گئی ہے میں آپ کے پلاتفارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یادرہ کو انہوں نے ایک پولٹیکل ایشو یہ قرید کیا ہے جب یہاں پہ حالات بد سے بدر تھے چاہے دوہزہ دس اپ لیجے دوہزہ آٹھ اپ لیجے جب لینڈ رو ہوا تھا دوہزہ سنا لیجے یادرہ ہونے میں کبھی کوئی دکھر آج تک ہوئی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج تک یادرہ جو ہر سار یہاں پہ آتی ہے کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ کھلے دل سے یادرہوں کا سوابت کیا ہے یادرہوں کی ریسپیٹ کی ہے یادرہوں کی ہلپ کی ہے آج کی ڈیٹ میں بھی اگر دیکھیں گے اگر انفرسنیٹلی کہیں پہ کوئی یادرہ کے بس کا یادرہ کے گاڑے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کوئی بھی سرکاری عملہ آنے سے پہلے وہاں پہ لوکل لوگ جو ہیں وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں انہوں کی مدد کرتے ہیں یہاں تک کہ یہاں کے لوگوں نے یادرہوں کو اپنا خون بھی دیا ہے آپ کی بار آپ کو کیا لگتا ہے سنوار سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے کون انتخاب لڑنے والے ہیں یہ تو پارٹی ہے کمانٹ کے ہاتھ میں بہت سارے جو ہم ابھی انیلیس کر رہے ہیں جیسے جو ڈیٹا میرے پاس دیکٹر صاحب نے بیجا ہے بہت سارے لوگ کال کر کے کومنٹ کر کے اور جو ہماری ونگ ہوتی ہے ڈیٹاینلز کی ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ آنے چاہیے میں نے یہ کہاں کہ منڈیٹ کا ازاندک تعلق ہے یہ تو کور کمیٹی رسائٹ کرتی ہے پارٹی کے لیے رسائٹ کرتی ہے ایس پارٹیز لال لال سوچر جو بھی پارٹی کا حکم ہوگا وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کی خواہش ہے کہ آپ سنوار کے لگتے ہیں نہیں خواہش کیوں نہیں ہوگی میں نے سنوار میں کام پتنی دیر سے کام کیا ہے میرا لوگوں کے ساتھ برابرتہ رابطہ ہے یہاں کے لوگوں کے لیے لیکن پارٹی میں رکھے آپ کوئی چیز کلیم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہاں کہ ایک ڈسپرنس روجر کا یہی رول ہوتا ہے کہ وہ پارٹی کے ہائی کمانٹ کے ہر بات پہ ان کو حمیلی ہوتی ہے عمر صاحب نے یہاں پہ پیلڈگنس کو جو ہے متعارف کرایا نائے کو یہاں پہ جوریزکشن دی آپ کی بار آپ کیا کرنے ہوگی یہ بھی ادھر سے اعظام ہے کہ جب عمر صاحب کی وضعات میں ایک بار بھی پیلڈگنس کا استعمال جو ہے نہیں ہوا ہے پیلڈگنس کا استعمال پیڈی پی بی جی پی کی حکومت سے ہی شروع ہو گیا تھا متعارف کب ہوا دیکھیں آپ کو یہ سیفٹی مجرس رنے کے لیے آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ لاسکتے ہیں لیکن پی ڈی پی بی جی پی نے میجرس کے لیے استعمال کیا وہ آپ ان سے پوچھے میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ اگر پیلڈگن جو ہے اگر ہمارے ٹائم آگئے اگر پیلڈگن ہمارے ٹائم میں میں بھی دو میرے کے لیے مانوں گی ہم نے ہم نہیں لائیں لیکن ہم نے استعمال نہیں کیا نہیں نہیں یہ کوئی جواب تو نہیں ہوا دیکھیں آپ سکیورٹی فورسز کے پاس سکیورٹی فورسز کے پاس جو ہے کسی ٹائپ کی ہتھیار جو ہیں ہونی چاہیے یا ہوتے ہیں لیکن یہ کرتا ہے کہ جب آپ لان آرڈر سویشن کو ہینڈل کرتے ہیں تب آپ نے سکیورٹی فورسز کو کتنی دیل دی ہوتی ہے کہ کون کون سے ہتھیار جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اگر پیلڈگن نیشنل کانفرنس کی سرکار میں بھی موجود ہے لیکن تب بھی نیشنل کانفرنس کی گومت میں پیلڈگن نہیں چلے تاکہ ہمیں پیلڈگن چلانے کی اجازت نہیں دی آپ نے سکیورٹی گولیاں چلا دی نہیں گولیاں نہیں چلائی ہم نے گولیاں نہیں چلائی اگر گولیاں کسی پر چلی ہیں کچھ وجوات ہوئے ہوں گے ویسے حالات بنے ہوں گے گولیاں چلی ہوں گے ایک در سے لگتا ہے پہلے میں آپ کی ذاتی رائے جانا چاہوں گا آپ کیا لگتا ہے پیڈی پی سے سب سے بڑی غلطی کیا ہوگی دیکھیں پیڈی پی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ایک پولٹیکل پارٹی کا جو سربایا ہوتا ہے وہ لوگوں کا بروسہ ہوتا ہے اور جب کسی پولٹیکل پارٹی پر لوگوں کا بروسہ ہی نہیں رہا ہوتا تو ان کا جو سرمایہ جو ہے وہ سرمایہ رہتا نہیں ہے تو پیڈی پی سے سب سے بڑی بلند رہی ہوئی تھی کہ جو خاص ہو ساؤت کشمیر سے انہوں نے لوگوں کو بیجی پی کو باہر رکھنے کے لیے تاون مانگا اور بیجی پی نے لوگوں نے پیڈی پی کو وہ تاون دیا لیکن ان کے دروسے کوئی ٹھیس لگی تھے جب پیڈی پی نے بیجی پی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ہاتھ کیسے ملایا میں کوئی یاد لانا چاہتا ہوں آپ بھی تھوزا پیشے جائیے ڈسمبر میں الیکشنز ہو گئے چار مہینے ان کو لگے حکومت دنانے میں چار مہینے انہوں نے پھر لوگوں کو خوشنج رکھا اپنے گرامر بازی کے لیے پھر جب مفتی سید صاحب کا انتقال ہوتا ہے تب ہی مہواجی نے دوبارہ حکومت دنانے میں پنٹالیس دن لگا لیے نہیں وہ سب تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آپ بہت کم وقت بچ ہمیں پروگرام میں ہم ایک راؤنڈ اپ کرتے ہیں ایک اہم سوال ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں جو اس وقت لاکھ لوگ آپ کو ٹیلیویٹ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ساتھی میں سوشل میڈیا پہ بھی ہماری ترانسلیشن چل رہا ہے دارال احسان جو سرینگر رہائج گاہ ہے احسان پردیسی صاحب کی وہاں سے ہم آپ تک کی برہ راست نشریات پہنچا رہے ہیں احسان صاحب آپ پولٹیکس میں آگئے ہیں آپ آپسٹر بھی بن سکتے تھے آپنا بزنس بھی کر سکتے تھے اسی کو کیوں سنا نہیں سیاست کرنے کا کوئی پلان ایمانداری سے کوئی پلان تھا نہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے نہیں تو بچ میں میں تو ہی خواہش تھی کہ ایک پولیس افسر بنائیں لیکن ویسا 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 ہونہی پہا جب کچھ بھی لیکن جب میرے والد صاحب نے سیاست جوائن کی دیرے دیرے جب میں نے آپ کو کہا کہ دیرے ون سے میں ان کے سادھی رہا تو پھر سیاست میں سیاست میں اتنی انولمنٹ ہوئی تب باقی چیزیں یاد نہیں رہی یہ ایسان صاحب ابھی اگر اسمالی انتخابات ہوتے ہیں اگر اللہ کا خرنا ہو اور آپ کی پارٹی بھی چاہے آپ کو جو ہے ایک موقع دے دے سنوار سے لڑنے کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ ابھی سے جو پسلی حکومت میں یہاں پہ عملے رہ چکے ہیں آپ ان کو بیٹ کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے تو اچھی کام کیا نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہتر کام کیا سنوار کانشنسی میں اگر آپ کہیں بھی یہاں خنموں سے کھمبرتک جائیں گے آپ کو ہر جگہ سے جو پچھلے ساپکہ عملے تھے ان کی شکایت ہی ملے گی ان کی تاریف کہیں بھی نظر نہیں آئے گی میرے جتنا سنوار کانشنسی کو میں جانتا ہوں میرے خیال سے آج کی ڈیڑھ تک سنوار کانشنسی میں ایک بھی کوئی ایسی نئی سکیم نہیں لاسکتے ہیں جس کی ہم تاریف کرسکیں یا انہوں نے کوئی ہیلس سینٹر کوئی ایسی کوشن میں کوئی سکولیش کی ایسی سکول کی آج دکھنے کی یہ مارک خان ہے یہ لکھتے ہیں کہ احسان فردیسی صاحب کو میرے دفع سے بیار بیج رہے ہیں سوالات بہت سارے آ رہے ہیں بہت سارے کومنٹس بھی کچھ لوگ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کچھ لوگ آپ کے لئے پیار بیج رہے ہیں جمہوریت میں یہ شان ہوتی ہے لوگوں کو اپنی بات کہنے کا حق ہے احسان صاحب صرف دو میرے بچے ہمارے پروگرام میں ہم راوڈ اپ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے نیشنل کانفرنس اب وہ پارٹی نہیں ہے جو شیخ عبداللہ صاحب کے وقت تھی نیشنل کانفرنس تنظیم جو تھی جو شروع میں تھی اب بھی ہوئی ہے پہلے بھی ہوئی تھی آج بھی ہوئی ہے آگے بھی ہوئی ہے وقت بدل گیا ہے وقت بدل گیا ہے لوگ بدل گیا ہے ہمیشہ ووٹ نہیں مان سکتے ہیں اس پارٹی کو خود بھی کچھ کرنا ہوئے نہیں پارٹی کر رہی ہے پارٹی کل بھی ہوئی تھی آج بھی ہوئی ہے کل بھی ہوئی رہے گی لیکن یہ آپ کو شاید اس لئے لگا ہے کہ لوگ بدل گیا ہے زمانہ بدل گیا ہے وقت بدل گیا ہے تنظیم ہوئی ہے تنظیم کا آئین ہوئی ہے تنظیم کا موقع ہوئی ہے تنظیم کا مشن ہوئی ہے یعنی وقت وہ ہے کہ اب سیاستدان لوگوں کو بے ہوکوف نہیں بنا سکتے ہیں سیاستدان لوگوں کو بے ہو بنا سکے نہیں لوگ سیاستدان لوگوں کو بے ہو بے آسکے نہیں سیاستدان لوگوں کو بے ہو بے رہتا ہے نہیں بالای ہمیں اکثر دیکھا ہے کہ جیسی الیکشن کا ماحول آتا ہے تو سیاستی لیڈران جو ہے گر گر جا کے لوگوں کو ہینٹ سیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں vote دیجے ہم ایسا کریں گے ویائیسا کریں گے الیکشن جیسی ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کتنی بھی کوشش کریں آپ ان تک رسائی نہیں ہوتی ہے ایک بار وہ جیت چاہے ان تک رسائی نہیں ہوتی میرے مجھے نہیں لگتا کہ اس بات میں کوئی سچائی ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اب جس ووٹ جب ہم ووٹ بانگے جاتے ہیں تو وہ 25 دن جو ہوتے ہیں وہ کیمپیننگ کے دن ہوتے ہیں آپ انسان شاہد یہ سوچتا ہے کہ یہ مومنٹم جو ہے برابر 6 سال دکھ رہے گا مومنٹم چینج ہوتا ہے جو اس 25 دن کے کیمپیننگ کے دوران جیسے ہم کیمپینن کرتے ہیں باقی 6 سال جو ہوتے ہیں ان 6 سال میں ان پرچیزوں میں بڑا یہ فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے محمد مزفر کہتے ہیں کہ آپ انشواللہ یہ ان کے الفاظ ہے آپ انشواللہ نیکس ایمیلی سنوار ہے یہ ان کے الفاظ ہے میرے نہیں ہیں آپ ان کا شکریہ رگر سکتے ہیں شکریہ مسپرسا آپ ہم جانتے ہیں آپ یوٹ ہیں آپ کے انگیجمنٹس بہت ہوتی ہیں اس کے باہدر بھی آپ نے آپ کا کمتی وقت میتائیلا ہمارے لاکھوں لوگ کے ساتھ بتایا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا آخر پر لوگ کے لئے پیغام لوگوں کے لئے میرا پیغام یہی رہے گا کہ لوگوں کو آج کی دن میں اٹھنا پڑے گا سیاست میں سیاست میں دکھل دینے کے لئے تاکہ جو ہے یہاں کی جو بھی لوگوں کے من کے مطابق جو بھی ان کے نظر میں جو بھی ایک پولیٹکل پارٹی ہوگی ان کو ان کا تعاون دینا چاہیے یہاں آپ دیکھیں گے ایک واحد کشمیری ایک جگہ ہے جہاں ہر دن ہر ہفتے میرے خیال سے ایک نئی پولیٹکل پارٹی جو ہے وہ لانچ کی جاتی ہے کشمیری لوگوں کو یہ سمجھنا چاہے گی کہ ان پولیٹکل پارٹیوں کا لانچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کا ووڈ جو ہے بڑھ جائے کشمیر کی آواز جو ہے وہ بڑھ جائے کشمیر ایک آواز میں بول نہ سکے یہی اپیل ہوگی ہوگی کہ آپ کیونکہ ایک کشمیری ایک نارزوک وقت سے گزر رہے ہوں میں آپ کے پیاد فارم سے ان کو یہ اپھیل کروں گا کہ نیشنل کانفرنس واحد ایک جماعت ہے جو آپ کی ترجمانی کے لئے ایک بیترین زرہ ہے آپ اپنا تاؤن جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے حق نہیں دیجئے بہت بہت شکریہ آپ کا ایسان صاحب مجھے بات کر کے آپ سے اچھا لگا آپ کو کیسا لگا ہم آپ کا اس لیے بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے جو ہم باہر پروگرام کر رہے تھے بارش کی وجہ سے روکنا پڑا اس کے بعد ہمیں اپنا سیٹ جو ہے آپ کی رہائجگا کے اندر تبدیل کرنا پڑا آپ نے کوپریٹ کیا آپ کا اس کی رہائجگا بارش سے رہمائے تھا تینکیو سمجدی تینکیو سمجد اسی کے ساتھ ہمارے ایس کیو پروگرام کا وقت بھی اکتہ پذیر ہوا چاہتا ہے احسان پردیسی کی سرینگر رہائجگا دارور احسان سے براہر راست نشریات ہم آپ تک پہنچا رہے تھے اگلی شمارے میں آپ سے ایک نئے شخصیات کے ساتھ روبرو پھر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اپنے دوست متصر یاکوب کو اینل نیوز پر پروگرام کا سلسلہ جالی رہے گا اللہ حافظ خدا حافظ